بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مٹے گی نہیں جب تک کہ وہ قبر کے اندر نہیں جاتا جب قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی جب اس کے پیٹ میں گرے گی تو اب اس کی حرس ملے گی چونچہ آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بل گیٹس بن جاتے ہیں تو کیا بل گیٹس بننے کے بعد دولت اسے مزید کمانا روک دی ہے نہیں دنیا میں کوئی بھی دولت مزید سمیٹنا بنانا روکتا نہیں ہے گویا کہ یہ وہ حرس ہے جو انسان کو آگے سے آگے بڑھاتی جانی جاتی ہے تب ہی تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک وادی سونے کی مل جائے وہ اس پر قنات نہیں کرے گا بلکہ وہ دوسری وادی کی تمنہ کرے گا تو نفس کی جو حرس ہے یہ سب سے بڑا مرز نفس کی حرس اگر بٹ گئی تو انسان مومن صادق بن جاتا ہے گویا کہ اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حج کی عبادت انسان کے نفس کی حرس کو مٹاتی ہے چنانچہ حج سے جب واپس آ گیا تو واپس آنے کے بعد اب ہر حجی کو یہ مراقبہ کرنا چاہیے کہ میرے نفس کی حرس کتنی مٹی ہے میں نے اپنے نفس کی حرس کو مٹا دیا ہے میری دنیا کی چیزوں کے طلب کے اندر حرس بڑی تو نہیں ہے کم ہوئی ہے اس پر جائزہ اب لینے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے کہ حجاج اکرام اب اپنے اپنے یہ وطروں کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں اور ایسی عبادت کر کے آئے ہیں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے داخلے کا ٹکٹ ہے اس سے زندگی میں ایک دفعہ عبادت حج کی رکھی ہے کہ آپ دنیا میں زندگی گزر رہے ہیں اب میلی جلی زندگی آپ کی گزر رہی ہے کبھی اللہ کو پکارتے ہیں کبھی اللہ سے قافل ہوتے ہیں کبھی عبادت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں کبھی معاشیت میں گرتے ہیں تو میلی جلی زندگی آپ کی گزر گئی جب آپ نے ایک دفعہ حج کر لیا تو حج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دنیا کی زندگی تو گزری گزری اللہ نے جنت کی زندگی کا سامان آپ کو معیہ کر دیا اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ حاجی اس حال میں واپس لوٹتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتے ہیں گناہوں سے پاک جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے راجہ قیومن ولدت امو گویا کہ اس حال میں حاجی واپس لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے جیسے معصوم بچہ یہ پیدا ہوا تھا اور گناہوں سے بلکل پاک تھا بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کو آج گناہوں سے پاک کر دیا ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے فرمایا کہ الجنہ جنت اس کا بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا تو دیکھو ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت آپ نے کر لی تو جنت آپ کے لی لکھ دی گئی اب آپ کا کام ہے کہ اب آپ نے اس جنت کو ضائع کرنا ہے یا اس جنت کو قائم رکھنا ہے عبادت آپ کو مل گیا ہے اب اس عبادت کو آپ نے قائم رکھنا ہے یا یہ کہ آپ نے سستی کی اب پھر کوئی اور اس عبادت کو لے جائے گا اگلے سال کسی اور کی خسمت میں آئے گا لیکن آپ کو جب جنت کا عبادت دے دیا گیا ہے اب آپ اپنی زندگی ایسے گزاریں اب اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں تاکہ وہ جنت کا جو عبادت آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں لا کے آپ کو حوالے کر دیا تھا اب وہ عبادت کا عزاز آپ کا قائم رہنا چاہیے اور اس کا طریقہ سے آسان یہ ہے کہ آپ اپنی حرص پر توجہ کریں میرے اندر جو حرص ہے یہ حرص میری کتنی میٹی ہے اس دنیا کی ان چیزوں پر میری کتنی نگا گئی ہے خوبصور پوشاک ہیں خوبصور جوتے ہیں شاہی تاج ہیں خوبصور محلات ہیں خوبصور زندگی کی چیزیں ہیں ان کے ساتھ میرا کتنا دل لگا ہے ان کو میں اپنے حقیقت زندگی کتنی سمجھتا ہوں کیا ان کی ویلیو میری دل و دماغ سے گر گئی ہے یہ تو صفور باندھلے اگر حاجی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ساز و سمان کی ویلیو میری زندگی سے گزر گر گئی ہے میں اس کو ضرورت سمجھ کے تو استعمال کرتا ہوں میں اچھا جوتا پہنتا ہوں میں اچھا لواس پہنتا ہوں اچھا تاج سر پر رکھتا ہوں خوبصور محل بناتا ہوں شاندار گاڑی لیتا ہوں زندگی کی چیزیں میں اس لئے لیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اللہ کے نعمت سمجھ کر خدا کا شکر کرتا ہوں ہاں ان کو میں حقیقت زندگی نہیں سمجھتا فضیلت زندگی نہیں سمجھتا فضیلت زندگی اس میں ہے کہ میں اپنے اپنے مالک کو راضی کر کے رکھتا ہوں موسیقی